اشتركوا في القناة تمام احباب جہاں تک آواز جا رہی ہے محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے جاگ کر ایک بار دودھ پاک پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ انتہائی عزت و احترام کے لائک صاحب صدر حضرت صاحب زادہ پیر سید ساقب مہی الدین قادری فاضلی دامت پر قاتم العالیہ دیگر مشایخ علماء حاضرین و سامعی چند منٹ میں دو چار باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں سب سے پہلے تو یہ سوال ہر ذہن میں ہونا چاہیے توجہ ادھر آپ کی رہے گی تو میں کچھ ارز کر سکوں گا ہم حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کسرت کے ساتھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تو غوث عاظم کی اولاد میں سے ہیں اور نہ ہی ہمیں غوث عاظم کی وراست میں سے کچھ ملا ہے یعنی ظاہری وراست آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے بہت سارے ایسے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم شاید اپنے سگے باپ کے لیے بھی اس قدر احتمام سے اس حالِ ثباب کا انتظام نہ کرتے ہوں جیسے غوث عاظم کے لیے کرتے ہیں کیوں ایسا ہے یہ محبت دل میں کیوں ہے ہمارے گھر میں چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جوانی کی حدوں تک پہنچتا ہے غوث عاظم کا پیار اس کے دل میں بھی ہوتا ہے سبحان اللہ کہلو نظر کوئی بات جھوم کے سارے ایک پر بولو سبحان اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی پیار ہمارے بزرگوں کے دلوں میں بھی پیار وجہ کیا ہے یہ پیار کہاں سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے یہ پیار ایک جملہ سنو اگر سمجھ آئی تو پھر توجہ کرنا اور سبحان اللہ کہہ دینا بڑی توجہ حضور اے والا جملہ یہ ہے جس سے رب پیار کرتا ہے اس سے پھر جاگ پیار کرتا ہے جس سے رب پیار کرے اس سے پھر جاگ پیار کرتا ہے اس پہ بخاری شریف کی عدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم جب کسی سے محبت کرتا ہے فنادہ جبریل اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو بلا کیا اللہ فرماتا ہے زمین پہ رہنے والا ہے ہے ایک ایسا جس سے میں پیار کرتا ہوں جبریل حکم ہے تجھے تو بھی اس سے محبت کر جناب جبریل بھی پیار کرتے ہیں پھر اللہ حکم دیتا ہے اہلِ آسمان کو میرا پیغام سنا دو اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو سارے آسمان والے اسی سے پیار کرتے ہیں ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ عَلَى الْعَرْضِ پھر اس کی مقبولیت کا ڈنگ کے کتابیں لکھی تکریریں ہوئیں استحار چھپے اولیاء کی محبت مٹ جائے غوثِ آزم کی محبت کم ہو جائے غوثِ آزم کی محبتوں کا چراغ دلوں سے بجایا جا سکے لیکن یہ روز بروز بڑھتا اس لیے ہے ہمارے دلوں میں یہ محبتوں کا چراغ کسی مُلَّا نے نہیں جلایا خود اللہ نے جلایا ہے یہ محبتوں کا چراغ ہمارے سینوں میں اللہ پاک نے آپ جلایا ہے پیار سے بولو سبحان اللہ اونچی آواز سے آواز آئے سبحان اللہ تھوڑے سے جاگ جائیے علماء کسیر تعداد میں موجود ہیں حضور کی ناتیں بھی ہوگی پیار سے جھوم کے بولو سبحان اللہ یہ وجہ ہے میں بڑی مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں دوسرا سوال ہر بندہ طبیعت میں لالش رکھتا ہے ہمارا وہ مقام نہیں ہے کہ ہم بالکل رضا مولا کے لئے اور ذات مولا کے لئے کوئی کام کریں ہم نیچے ہیں بہت نیچے ہیں اچھا کام بھی کرتے ہیں پھر بھی لالش چلو پیسے کا نہ ہو لیکن نیکی کا سواب کا لالش کسی کو جنن کسی کو ہورو غلما کا لالش تو ہے نا دل میں اللہ کے ولی کے قدموں میں آکے بیٹھے ہیں غوث آزم کے ذکر سجا کے ہم سب بیٹھے ہیں لالش تو ہے نا دل میں کہ ملے گا کیا آؤ بتاؤ اللہ والوں کی مجلس میں آکے بیٹھیں تو ملتا کیا ہے سننا چاہتے ہو تو بولو سوا حدیث پاک میں آتا ہے مشکاش شریف کی حدیث ہے بڑی اختصار کے ساتھ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پہ آتے ہیں ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں پھر کسی فرشتے کو کوئی ذکر کی مجلس مل جاتی ہے وہ دوسرے فرشتوں کو بولا لیتا ہے آ جاؤ یہاں کام بن گیا ہے سارے فرشتے وہاں آتے ہیں مجلس سنتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے اہلِ نظر کو نظر بھی آتے ہیں ہمیں تو نہیں آتے لیکن فرشتے آتے ضرور ہیں سنتے ہیں رب کے پاس جاتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں سوال و جواب ہوتا ہے آخری جو ملاجو اللہ ان سے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گوار ہو انی غفرتو لہم جتنے مجلس میں آئے تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جتنے مجلس میں آئے تھے سب کے گناہوں کو صغیرہ گناہوں کی بات ہے گناہ معاف ہو گئے ابھی تو آ کے بیٹھا ہے ابھی تو دست مبارک میں ہاتھ دے کے بیٹھ ہوئے ہی نہیں ابھی تو اللہ والے کی مجلس میں تو آ کے بیٹھا ہے گناہ معاف ہو گئے اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فیہم عبدن خطاون یہ سارے انہوں ہی معاف کر دیتا ہے ایک بندہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا اِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ اُو تے لنگدہ لنگدہ آگئے اس کی تو گھر سے نکلتے ہوئے نیت بھی کوئی نہیں تھی وہ تو گزرتا گزرتا آیا دیکھا لوگ بیٹھے ہیں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے آ کے بیٹھ گیا یا اللہ اسے بھی معاف کر دیا ہے یہ تو اہل ہی نہیں معافی کا تو وہ جو ہے میری بات کی طرف اب جملہ سنوں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور کا فرمان کیا ہے اور اللہ کے ولی کی شان کیا ہے پوچھتے ہیں فرشتے ہیں یا اللہ اسے بھی معاف کر دیا یہ تو بہت بڑا گونہ گار ہے اب جملہ سنوں اللہ فرمتا ہے اللہو گفرتو اے فرشتو گوار ہو سب کو بخشا ہے عام معافی دے کر اسے بخشا ہے خاص معافی دے کر اسے خاص معافی دیا ہے اسے خاص انام دیا اب میں نے یہ خاص والا مانا کہاں سے کیا یہ علماء جانتے ہیں تقدیم الشیعی محق التاخیر یفید الحسر والاختصاص یہ قائدہ میں نے پڑھ دی آپ پتہ ہوگا علماء کو آپ احباب کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے بس معنی سمجھ دیں لہو گفرتو سب کو بخشا ہے عام معافی دے کر اسے گنہگار کو بخشا ہے خاص معافی دے کر اب فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کیوں اب اللہ کریم کا جملہ سنو اور نچوڑ ہے میری بات کا اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتو ہم القوم لا يشکا بهم جلیس ہم اے فرشتو یہ جن کے پاس آکے بیٹھا تھا ان کے پاس آکے بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا اگر بدبخت ہو بھی تو اللہ اسے خوش نصیب بنا دیتا ہے اچھی آواز سے سبحان اللہ اور ہم جن کے غلام ہیں اور ہم جن کے مرید ہیں وہ صرف پیر تو نہیں تھے وہ صرف اللہ کے ولی تو نہیں تھے وہ تو لجپال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھے سبحان اللہ اچھی کریں ذرا وہ تو حضور کی اولاد بھی تھے وہ تو لجپال بھی تھے یہ تو صرف ولی کی بات ہے اس کے قدموں میں آکے بیٹھ جاؤ اللہ تقدیر بدل دیتا ہے ابھی تو بیٹھے ہیں ابھی تو ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں ابھی تو محبتیں قائم ہوئی نہیں بیٹھنے سے اتنا نوازتا ہے تو نسبت جوڑنے سے رب کتنا نوازتا ہے اور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی منقبت اگر شروع کر دیں تو ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں خاص عام اولین آخرین جن کی عظمتوں کے ترانے پڑتے ہیں انہیں عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں پہلے ہوں یا بعد والے ہوں حضرت جنید بغدادی ہوں یا حضرت موین الدین چشتی ہوں پہلے ہوں یا بعد والے ہوں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں متکلمین ہوں محدثین ہوں فقہاں ہوں آئمہ اصولیین ہوں سارے فنوم کے ماہرین جس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اسے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری نظر میں جو خوبصورت ترین منقبت میرے سامنے آئی وہ سیدی آلہ حضرت کی ہے ایسا شیر میں نے منقبت کا صاحب صدر اور حضرت ملاحظہ کیجئے کسی کا میں نے آج تک نہیں پڑا یہ صرف منقبت نہیں ہے یہ حضور کی نات بھی ہے یہ مولا علی کی منقبت بھی ہے یہ حضرت فاطمہ تزہرہ کی پاکیزگی کا اعلان بھی ہے یہ حضرت حسن حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خیراج بھی ہے اور ان پانچوں چیزوں کو ملاو تو غوث عاظم کی منقبت بنتی ہے سنا دوں آپ کو سبحانہ اللہ کہیں گے تو بات شروع ہو میرے آل حضرت فرماتے ہیں نبوی می نبوی می علوی فصل بطولی گلشن سمجھ لیں اسے نبوی می می کہتے ہیں بارش کو نبوت کا فیضان برسا کس موسم میں برسا علوی فصل وہ موسم علی المرتضاء کی ولایت کا موسم تھا اچھی آواز سے سبانہ اور کس باغ پہ برسی وہ بارش بطولی گلشن وہ باغ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی تہارت کا بار اب دیکھو بارش برستی ہے کسی باغ پہ باغ میں پودے ہوتے ہیں موسم بھی بہار کا بارش برس گئی موسم بہار کا پاک پہ برسی کوئی پھول بھی تو پیدا ہوگا کوئی پھول بھی تو پیدا ہوگا اگلے مصرے میں بتایا پھول کیا ہے نبوی میح علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسنی پھول حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسنی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول اور اگلہ مصرہ اللہ حضرت نے حد کر دی فرماتے ہیں نبوی زل زل کہتے ہیں سائے کو نبوی زل علوی برج برج کسے کہتے ہیں روشندان کو بھی کہتے ہیں مینار کو بھی کہتے ہیں اور بطولی منزل محل کو کہتے ہیں اب دیکھو محل ہے سیدہ فاطمہ تلزہرہ کی تہارت کا اس میں مینار اور برج ہے حضرت علی المرتضی کی ولایت کا اور اس مینار پہ سایہ ہے میرے نبی کی نبوت کا اب جو اس مینار کے سامنے چاند ہے وہ چاند کونسا ہے فرمایا حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا یہ میرے غوثی آزم رضی اللہ تعالی انہو کی ذات ببرکات ہے ہم آج کس محفل میں میں اور آپ سب یقیناً فیضان حاصل کرنے آئے ہیں اور یقیناً غوثی باقی نظر ہمیں نصیب ہوگی اللہ میری حاضری قبول فرمائے اللہ اس آستانے کو آباد العباد تک شاد و آباد فرمائے و آخر دعوائی انیلشم موسیقی